جو بھی میرا بھائی برائی میں مبتلا ہے یعنی برائیوں میں فسا ہوا ہے اچھا کرنا چاہتا ہے اور اچھا نہ ہوتا ہے اہ سیدے راہ پہ چلنا چاہتا ہے مگر نہیں چل پا رہا ہے یعنی برائی اس کو پکڑ کر جکڑ کے رکھی ہوئی ہے تو اس کے لئے ایک بہترین قرآنی وظیفے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مومن بھائی سید فرقان احمد اور آپ دیکھ رہے الفرقان حدیث خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت لعلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک بہترین وظیفے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس لئے کہ یہ وظیفہ اس معاشرے میں بہت ضروری ہے لوگوں کو کرنا اگر لوگ اس وظیفے سے محروم رہے تو وہ برائی سے نہیں نکل پائیں گے وہ برائی کو پیچھے نہیں کر پائیں گے اچھے راہ پہ نہیں چل پائیں گے یعنی کہ اہدن السراط المستقیم کے راستے پہ چلنے میں ان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا بہت ساری مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آسان طریقے سے آپ صحیح راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا لجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر برائی آپ سے کئی کوس دور چلے جائے گی اور آپ کو اہدن السراط المستقیم کے راستے پہ چلنے میں بڑی مدد حاصل ہوگی اور بہت آسان طریقے سے آپ اللہ کے راستے پہ چل سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس برائی سے آپ کو نکال دیا جائے اور آپ اس برائی سے نکلنا واقعی میں چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو یاد رکھیے گا اس وظیفے کو اپنے عمل میں لے لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے بڑی مدد والی بات ہوگی اور بہت ساری اللہ کی مدد حاصل ہوگی اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ جو بھی اپنے دل میں یا دماغ میں رکھے ہوئے ہیں کہ یہ برائی میری ہٹ جاتی تو ہم پہنزگار ہو جاتے ہیں یہ برائی میری ہٹ جاتی تو میرے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں میرا پڑوسی ہم کو جو ہے تانہ نہیں دیتا میرے دوست لوگ نہ بولتے کہ ارے تیرے میں تو یہ برائی ہے ایسا الفاظ آپ کو سننے میں نہیں آئے گا اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں اس عمل کو کرتے ہیں اس قرآن کی آیت کو آپ اپنے زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ کو بڑی مدد حاصل ہوگی اللہ کی اور یہ وظیفہ صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے میری بہنوں کے لیے بھی ہے میری ماں کے لیے بھی ہے بھائیوں کے لیے تو ہے ہی مگر میری بہنوں کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے خاص کر کے بہنوں میں بھی کچھ نہ کچھ برائی پائے جا رہی ہے اگر گھر سے باہر وہ نکلتی ہیں ٹیوشن کے لیے اسکول وغیرہ کے لیے تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی شیطانی حرکت سامنے آ جاتی ہے جس وجہ سے وہ نہ چاہ کے بھی اس معاملے میں پھنس جاتی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں یہ کوئی بڑی آیت نہیں ہے بڑی چھوٹی سی بڑی پیاری سی یہ قرآن کی آیت ہے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ کی طرف سے بڑی مدد حاصل ہوگی اور آپ ہر برے شہ سے محفوظ رہیے گا اور ہر بری حرکت سے اللہ تعالی آپ کو بچا کے رکھے گا اور آپ کی ہر جگہ پہ اللہ تعالی حفاظت کرے گا جو بھی آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ کی مدد ہوگی اور فوراں وہ نیک کام ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین صالح بننا چاہتے ہیں یا بہترین پہرزگار بننا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا کیوں کرے گا کہ جب آپ برائی کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ اچھائی کی طرف آنے کی نیت کر چکے ہیں برائی کو چھوڑنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے راہ پہ چلنا ایک دوسرے راستے پہ چلنا تو برائی کے بعد تو صرف اچھائی کا راستہ آتا ہے تو اگر آپ برائی کو چھوڑ رہے ہیں تو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ آپ اچھائی کی طرف اب آنا چاہتے ہیں تو جو بھی بندہ اچھائی کی طرف آنے کی طلب رکھتا ہے یا خواہش رکھتا ہے تو اس میں اللہ تعالی مدد فرماتا ہے انسان کی کوئی مددہ کام نہیں آتی اللہ تعالی مدد فرماتا ہے تو میں آج آپ کو ایسا وظیفہ دوں گا جس کے وجہ سے آپ ایک بہترین راستے پہ چلیے گا گویا کہ قرآن کے راستے پہ جس کو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اللہ تعالی نے بھیجا ہے کہ یہ تمہاری ہدایت کرے گا اور تمہاری رحنمائی کرے گا تو رحنمائی اور ہدایت کب کرے گا جب آپ کی نیت کہے گی یا آپ نیت میں سوچیں گے کہ ہم اہدنس سرات المستقیم کے راستے پہ چلیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا جو اللہ تعالی نے راستہ بتایا اس راستے پہ چلیں گے تو قرآن جو ہے ہدایت کے لئے بھی ہے اور رحنمائی کے لئے بھی ہے تو رحنمائی سے مرادی ہے کہ آپ کی مدد کرے گا قرآن قرآن جو سادہ پنہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مدد نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر جو کلام الہی ہے جو اللہ کا کلام ہے اس سے آپ کو مدد ملے گی اس وظیفے کو میرے مومن بھائی میری مومن بہنیں اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے خدا کی قسم بڑی مدد ملے گی اللہ کی اگر اس وظیفے کو آپ کرتے ہیں تو ہر شہ سے آپ کی حفاظت ہوگی ہر بوری لطف سے آپ کی حفاظت ہوگی ہر بوری حرکت سے آپ کی حفاظت ہوگی اللہ تعالی خود حفاظت کرے گا کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کا خود ہی ذمہ لے رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس وظیفے کو کنٹینیو کرتے رہیں میں اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اپنے سکرین پر اس آیت کو بھی دوں گا اور میں پڑھ کے بھی انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو اس کلام کو اس آیت کو ضرور پڑھ کے بھی میں بتاؤں گا اور آپ کا کام ہے اس کو یاد کرنا اس کو جو بھی طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے پر اس وظیفے کو کرنا ہے عمل میں لینا ہے اور اس کو کنٹینیو رکھنا ہے جب تک کہ بری حرکت ختم نہ ہو جائے بہت پیاری یہ وظیفہ ہے یہ قرآن کی آیت ہے اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لیجئے اللہ کا واسطہ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا کیونکہ جب ہم بہتر ہوں گے تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا جب ہم جس ٹیپ کے ہم ہوتے ہیں اسی ٹیپ کے دنیا ہوتی ہے اگر ہم خراب ہیں تو دنیا بھی خراب رہتی ہے ہم اچھے ہیں تو دنیا بھی اچھی رہتی ہے چھوٹی سی وہ خوبصورت سی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ کے اندر نازل کی ہے وہ آیت کو میں پڑھوں گا اور آپ اس آیت کو غور سے سمات فرمائیے اور اس کو یاد کیجئے اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے میں سارا طریقہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ پہلے آپ اس آیت کو سن لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہہ سکتے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بہت ضروری ہے لازمی ہے اس لئے کہ یہ کسی انسان کا لکھاوہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا بھیجاوہ کلام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک علا خدم ربهم و اولئیک ہم المفلحون یہ جو آیت ہے اس کو آپ روزانہ 101 مرتبہ 41 دن تک یہ وظیفہ چلے گا روزانہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے اولئیک علا خدم ربهم و اولئیک ہم المفلحون یہ سور بقرہ کی آیت ہے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ 41 دن تک یہ وظیفہ چلتا رہے گا اس کے بعد آپ کے اندر کی جتنی بھی بری عادت ہے وہ سب نست و نابوت ہو جائے گی سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس آیت کو 41 دن تک کرنا ہے اور یہ کوئی وقت اس میں مقرر نہیں کیا گیا ہے کوئی وقت فکس نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت کرنا ہے فضر میں کرنا ہے زہر میں کرنا ہے عصر میں مغرب میں اشاء میں یہ کوئی وقت فکس نہیں ہے جب بھی افارق ہوں اس عمل کو کر لیں مگر زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر کوئی عمل شٹارٹ آدمی کرتا ہے شروعات کرتا ہے تو اس کے لئے ایک وقت آدمی بہان لیتا ہے کہ ہم کو زہر کے ٹائم کرنا ہے عصر کے ٹائم کرنا ہے یا فضر کے ٹائم کرنا ہے تو جو بھی آپ وقت میں شٹارٹ کریں گے اسی وقت میں اگر آپ ایک تالیس دن تک اس کو ریگولر رکھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ اکابر علماء کا بھی یہی کہنا ہے اور بزرگوں کا بھی یہی طریقہ رہا کہ آپ جو بھی عمل کرتے تھے تو اس عمل میں اس وقت کو آپ بہاند لیتے تھے کہ کوئی بزرگان دین آسر میں جو ہے اپنی عبادت کیا کرتے تھے وظیفے کیا کرتے تھے کوئی عشاء کے بات کیا کرتے تھے تو اس طرح وقت کو بھی بہاند سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر میں آپ کو کوئی وقت نہیں بتاؤں گا آپ کی جس میں سہولت ہے جس میں آپ کو جو ہے آسان لگتا ہے آپ وہ وقت بہاند رہے اور اس وقت میں جو ہے اس وظیفے کو کریں ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اکتالیس دن تک اس عمل کو اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے تو یہ عمل مرد کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے جن کے اندر برائی ہے اور جو برائی سے نجات چاہتے ہیں تو وہ اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کی مدد کرے گا اور ان کے اندر کی ہر برائی کو ختم کر دے گا اور اہدن السراط المستقیم کے راستے پر وہ چل پڑیں گے میں اب اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ